اسلام علیکم میرا نام ہے بودہ سر اور وان ٹو زی ڈیزائن کی آج ایک اور کلاس لے کر آگیا ہوں آج کی جب ہماری کلاس ہوگی یہ اڈوانس کلاسیز کی پہلی کلاس ہوگی کیونکہ ہم نے بیسیک جو کورس ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے تو اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اڈوانس کلاسیز لے کر آنگا تو الحمدللہ آج ہماری پہلی کلاس ہونے جا رہی ہے ان کلاسیز میں میں کوشش کروں گا جو جو چیزیں اڈوانس کلاسیز میں آ سکتی ہیں ان سب کو ہم کور کریں تو اگر آپ نے ابھی تک وہ بیسیک کورس نہیں دیکھا تو لازمی وہ پہلے بیسیک کورس دیکھ لیں اس کے بعد انر یہ اڈوانس کلاسیز دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو بغیر وقت کو زیادہ کی ہوئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اڈوانس کلاسیز کی جو پہلی کلاس ہے ہماری اس میں ہم کوئلڈراب میں یہ دیکھیں گے کہ اردو کس کیسے لکھتے ہیں آپ نے سافی ایسے دیزائن دیکھے ہوں گے جو جن کے اندر کلیچز بنے ہوتی ہیں بزنس کارڈ بنے ہوتے ہیں خصوصاً پاکستان میں یہ چیز بہت ہوتا ہے آپ کے بینرز ہیں آپ کے بزنس کارڈ ہیں آپ کے بروشرز ہیں ان چیزوں پر اڈو لکھی جاتی ہے اور وہ ساری جو اڈو ہے اڈو ٹیکس ہے وہ ہم کوئلڈراب میں کیسے لائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کیا کہہ کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آج دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کو کور کر سکتے ہیں اور کس طرح اچھا بینر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کیا کریں گے سب سے پہلے کورڈراب میں ہم سائز لیتے ہیں کسی بھی چیز کا سائز کے اوپر میں ایک الگ سے کلاس بناوں گا کہ سائز آپ کس طرح لے سکتے ہیں کس طرح ٹائپ کے سائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک سائز لیں گے میں ایک رینڈم سا سائز لے لیتا ہوں ہم ایک بورڈ بنا رہے ہیں جیسے ایک فلیکس بورڈ ہوتا ہے بنا ہوا اور اس ٹائپ کی اس شکل کا ہم ایک بورڈ بنائیں گے جس کے اوپر ہم اوڈو بھی لکھیں گے اور تصویر بھی لگائیں گے تاکہ کوئی ایمج اچھی سی لگا کے ہم ایک پوری بورڈ کی شکل ایک پینا فلیکس کی شکل اس کو دے سکے تو ایک رینڈم سا سائز جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ایسے یہ میں نے سائز لے لیا اب سب سے پہلے ہمیں کسی بھی جو ہے بورڈ کو یا فلیکس کو بنانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہم دیزائن کیار کر رہے ہیں اس کا جو مٹیریل ہے وہ کیسا ہے مٹیریل سے میری مراد جو ہے اس کے اندر آپ کی ایمجز ہیں اس کے اندر آپ کے ٹیکس کا فاؤٹ ہے اس کے اندر جو آپ آز یوز کر رہی ہیں ان کا جو تو اچھی قسم کے آپ ان کا چناؤ کریں اچھی قسم کے سائٹ کریں ان کے الفاظ اچھا سائٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر میں میں نے کچھ خاص سوچا نہیں ہوا کہ میں کیا بنا بناوں گا لیکن ابھی میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ آج کل ایک پولیو کی ایک وہ موہم چل رہی ہے کہ جو پولیو کی کترے ہوتے ہیں وہ بچوں کو پھلائے جاتے ہیں تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا ایک تو پریکٹس ہو جائے گی اور اس کے لیے ایک اویرنس بھی ہو جائے گی کہ پولیو کے جو پتلے ہوتے ہیں وہ ہمیں ہر بچوں کو اور سب بچوں کو لازمی بلانے چاہیے تو سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ ہم گوگل پر جا کے دیکھیں گے کہ وہاں سے میں کوئی ڈیزائن بنا ہوا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس بھی پریکٹس کریں اور آپ کو سمجھ آسکے کہ ہم وہ چیز کس طرح بنا سکتے ہیں ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہی ہم لے ہم اس میں کوئی چیزیں ایجیسی بھی در سکتے ہیں کہ ہم کچھ اس میں ریٹیشن کر سکتے ہیں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں لیکن وہاں سے لے کے ہمیں ہماری ہیلپ ہو جائے گی وہاں سے ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے گوگل پر چلتے ہیں اب یہاں پر کافی بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو ایجیس بھی مل جائیں گی اور کافی چیزیں جو ہے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے کسی بھی قسم کی جو ورڈنگ ہے اردو ہمیں چاہیے تو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے لئے بہتر ہوگی ہم وہ سلائپ کر لیتے ہیں وہاں سے اردو تو یہ ایز ریفرنس جو ہے یہ ہم چیزیں یہاں پر ہی کٹھی کر دیں کسی بھی ڈیزائن کے لیے آپ کے پاس مٹیریل کی جو چوائس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ جب اس کو پھر بنانے لگیں تو تاکہ آپ پھر پاس ایک مٹیریل جو ہے وہ اچھا پڑا ہو چلیں میرے خیال سے اتنے ایمیجز کافی ہیں دو ایمیجز ہم نے لینی ہے جو جن کے پر ہم کام کریں گے ان ایمیجز کو ہم اس گرافک میں اپنے ایڈ کریں گے اور ایک اچھا سا بنا لیں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان کو اچھی سی ایک بیزائن کی شکل دیں گے یہاں پر میں سرکل لے لیتا ہوں اور یہاں سے ہم سرکل کو یہاں پہ لگاتے ہیں ایک یہ سرکل ہو گیا اور ایک اس کے ساتھ ہم ایک اور سرکل جو ہے وہ بھی ہم لگا لیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں اوپر دو سرکل آگئی ان دونوں سرکل میں ہم یہ والی ایمیجز یوز کریں گے ٹھیک ہے اور ایک اس پہ یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پر کھوڑا سا اس کی بیگرون کو بھی کھوڑا سا بنا لیتے ہیں اب ہم سب سے پہلے یہ لکھیں گے پاکستان انصدادے پولیو پروگرام اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم جائیں گے ان پیج کے اندر ان پیج کے اندر جا کے ہم ساری رائٹنگ لکھیں گے اور وہاں سے پھر یہ لے کے یہاں پر آئیں گے ایسای رائٹنگ کو تو ان پیج کو ہم سٹارٹ کر لیا ہم نے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ہم نے کیا لکھنا تھا پاکستان انصدادے پولیو مہین اب یہاں سے اچھا اب ان پیج کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی میں اس کے اوپر بھی ایک کلاس بنا دوں گا ایک اچھی سی تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ان پیج کیا چیز ہے کیسے مکمل ایک ہی کلاس میں میں ایک ہی کلاس میں ایک ہی دو کلاسوں میں کور کر دوں گا آپ کو مکمل ان پیج تو یہاں سے جیسے آپ موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہیں کہ کورپی سے پے بن جائے گا اے سے علی بن جائے گا اسی طرح یہ بھی کی بورڈ میں سیم چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں پاکستان انصدادے اولیو مہین ٹھیک ہے اب یہ ہم نے لکھ لیا تو اس کو ہم لے کے جائیں گے کورڈرہ میں پاکستان انصدادے اولیو پروگرام لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے مہین تو کاٹ کے لکھ دیں گے پرو ٹراب ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں گے ہمارا اس میں ہمارا سب سے ہیڈنگ ہے ہمارا ٹائٹل ہے وہ یہ اس کو ہم یہاں سے اس کا فانٹ چیز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بولڈ ہے اس لیے ہم نے باتی ہم باتی کو ہم یہ ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا رہنا یہاں پر یہ جو کرسر ہے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر بے شرط کہیں بھی رکھ کر آپ نے یہاں سے یہاں پر آکے ہم نے اس کو کر لینا ہے پیسٹ میں اس کو پیسٹ کر لیا یہ پیسٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کچھ آیا ہے میں یہاں ہی پر رہتے ہوئے فور پر کر کر ہوں جتنا کچھ ہے وہ میں سارا کچھ نظر آ گیا یہ فور جو ہے یہ زوم کی آپشن ہے زوم سم ہوئی ہیں زوم کم تنلیق کن کن زوم آل کرنا ہو زوم ان کرنا ہو سپیسٹ جگہ پر زوم کرنا ہو کس کس طریقے سے زوم کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں میں نے زوم والی کلاس میں بتائی ہوئی ہے اب جاتے ضرور دیکھ گا اس کو الگ لگ کر لیتے ہیں تاکہ ان کو ہم وہ پہ جس کر سکتے ہیں یہاں سے ہم گروپ کرتے ہیں گروپ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اے کے کر کے کنٹرول جی کے ساتھ گروپ کر لیا اس کو اب کیا کرنا ہے ان دونوں کو یہاں سے ہم نے سینٹر پر دیا ٹھیک ہے سی پریس کریں یہ دیکھیں اگر سینٹر یہاں پہ سکتے ہیں اور ان دونوں کو پکٹے پھر ہم نے گروپ کر گیا اب اس کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سب امیجز بھی آگئی ہیں ہمارے پاس ٹیٹس بھی آگیا اب ظاہر ہے سیمپل اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تو اچھا نہیں لگے یہاں پہ میں کوئی ڈیزائن بنا دیتا ہوں کوئی ڈیزائن ہے آپ اس کے اوپر اٹھا چیزیں لگا دیں گے material لگا دیں گے images لگا دیں گے text لگا دیں گے مقصد اس کو کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ دیکھنے والے کو اچھا بھی لگے ٹھیک ہے تو اچھا تب ہی لگے گا جب آپ اس کی looks کے اوپر کام کریں گے اس کی beautification کریں گے یہ ہے تو اب ہم کام کر رہے ہیں اس کی looks پہ تاکہ یہ چیزیں کو بے خطر انداز میں آگے لے کر کلر کے اوپر نہ جائے کلر ہم بعد میں کر سکتے ہیں لیکن اب چلیں ہمارا ڈیزائن جو ہے اس کی بیوری کشن کے اوپر انہیں کام کر لیا اب ہم اس کے اوپر جو امیجیز ہے وہ اپلائی کریں گے ایک ایمیجی ہے اور ایک ایمیج ہے اس کو سب سے پر میں لگاتا ہوں یہاں پر اور اس کو ہم پاور کلپ کرتے ہیں یہاں پر اگر ہم نے اس کے اندر جانا یہاں سے ایڈیٹ میں چلے جائے اور ہم یہاں سے پورا ایک سیٹنگ کر لیں گے تاکہ واضح نظر آ سکے اس کے اندر کریں گے یہ بس یہ ٹائٹل ہے اس کو یہاں پہ لکھے آئیں گے ایک اس کا وائٹ کر کر دیتا ہو لکھ کو میں نے ویلڈ کی کلاس میں نے پوری ویلڈ ٹرین کے بارے میں بتھائی ہوئی ہے وہ جاتے ضرور دیکھ گا اس کے اندر کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سیکھنے والی ہیں آپ اس کو جا کے ایک دفعہ ضرور دیکھیں اب یہاں پر اس کو چھوٹا کریں اوپر کر دیتے اس کا کلر یہاں سے ریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بلیک کر دیتے یہ یہاں پر آگیا ایس یہ ضرور نہیں یہ یہ ایسے بنا سکتے جہاں پر یہ ایسے انگلیس بھی لکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ انگلیس لکھ رہے اور آپ اپنا بھی ایک دیزائن تیار ہو سکتا ہے انگلیس میں بھی ایسے ہی ہوگا اب نیچے جو ہم نے جگہ چھوڑی ہے یہاں پر آپ لوگوز لگا سکتے جیسے یہ فرص کریں میں لوگو تو نہیں لے رہا ایمپل جو WF کے ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے لوگو میں دیکھتا ہوں یہاں سے میرے جائیں گے موکل لوگو تو اس کو ہم لگا سکتے جیسے یہ ہے یہ بھی ہے مجھے زیادہ تو نہیں پتہ ان کے بارے میں تو ہم اس کو لے کھی وہ پر اٹیج کر سکتے ساتھ دیکھ دون نوگو آگے ہمارے پاس اس دونوں کو یہاں پر ایجرس کر دیکھ دیکھ دیں اس کے تھوڑے راؤنڈ کر دیں اور اس کی آور ختم کر دیں اب اس کی ختم ہوگی اس کو بھی ختم کر دیا اور ہمارے پاس جو فائنل ڈیزائن بنی کی آیا ہوئی ہے آپ کے پاس آجاتی جس کے اوپر اپنے اوٹو لکھنی ہے صرف اوٹو نہیں ہے اس میں آپ کی سندھی زبان ہے پنجابی زبان ہے اپنی جو جو آپ زبان ہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ساری یہ آپ فرق رہتی گا سیمی ٹائٹل کو کون سا فون لگانے اگر سیمپل نام ہے تو کون سا لگانے دیکھ نی والے کو اچھا لگا ہو دیکھ نی والے کو سمجھ آرہی ہو اور آنکھوں کو اچھا لگے اچھا اس چیز میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اردو کے فانس اور بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ برائیٹی ہوتی ہے اردو کے فانس میں میں بتاؤں کہ کس طرح کر سکتے ہیں تو آج کی جو کلاس تھی وہ یہ تھی کہ ہم اردو کس طرح لکھ سکتے کارڈر بینر کس طرح بنا سکتے ہیں تو مجھے مید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی اگر کئی سے سمجھ نہیں آئی تو مجھے ضرور کمنٹ کر بتائیے گا میں آپ کو اس کی جو سلوشن ہے تو جاتے جاتے پھر بہی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو سسکرائب موسیقی